بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں غلام رسول بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس این این نیوز شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز وزیراعظم شہباز شریف کا نئے پاک چین منصوبوں پر تیاری کا حکم وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا تھا وزارتیں بزنس و بزنس روابط بڑھائیں گے وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت جائزہ اجلاس وزارتوں نے پاک چین معاشی تعلقات پر تجاویز دی بانی پی ٹی آئی کی لڑائی پاکستان سے ہے شرجی لینا میمن کا کہنا تھا جیل سے وطن کے خلاف گھنونی سازش کر رہے ہیں فوج کے خلاف گمراکن حقائق پیش کر رہے ہیں وزیراعظم شرجی لینا میمن کی نیوز کانفرنس بانی پی ٹی آئی کے بیان پر مصطفیٰ نواز کا ردعمل موجودہ اور انیس سو اکتر کے حالات کا موازنہ گمراکن ہے مقصد نوجوانوں کو گمرا کرنا ہے مسلمین قنون کے صدر کا انتخاب آج ہوگا نواز صرف کے چاروں صوبوں سے کاغذات جمع کھیل داس نے نواز کے کاغذات نامزدگی وصول کیے کشمیر گلکت بلتستان اور اسلام آباس سے بھی کاغذات جمع بشیر ممن امیر مقام نے نواز صرف کے کاغذات جمع کرائے گرمی کے ساتھ بدلی کی بندش بھی عروض پر لوٹ شیڈنگ کے خلاف پشاور میں شدید احتجاج موٹر وے ایم ون بند گاڑیوں کی لمبی کتاریں مظاہرین کا کہنا تھا لوٹ شیڈنگ نقابل برداشت حد تک بڑھ گئی کراچی میں لوٹ شیڈنگ کا دوانیاں پندرہ گھنٹے ہو جائے لاہور میں شہری سے بکرا چھیننے والا گرفتار ملزمان بائٹ پر بکرا لات کر فرار ہو رہے تھے پولیس نے تعقوب کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا ملزمان میں چھینی ہوئی بائٹ پر واردات کی یوم تکبیر پر ملک بھر میں جلسے جلوس اور ریلیاں فیصلہ باد کوئٹا ٹانگ گوجرا میں ریلیاں نکالی گئی اوچھ ٹوبا ٹیکسنگ جنوبی وزرستان میں بھی ریلیاں ریلیوں میں سیاسی کارکنان اور شہریوں کی شکر اور پشاور سے جدہ جانے والی حج فلائٹ تاخیر کا شکار پرواز کو پیر کی شام چار بج کر پچاس منٹ پر جانا تھا مسافروں کا جہاز سے نکل کر رنوے پر دھرنا پی آئیے حکام کا کہنا تھا پرواز سے پہل تین بجھر روانہ ہوئی ہیر لائنز آپ نے جانی مزید اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ایس این این نیوز